آزاد کشمیر میں دھوپ نکلنے سے موسم سرد اور خوشگوار ہے تو محکمہ شہرات کے حکام بند سردکوں کو بحال کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں مظفر آباد سے تقیل حسن جی بالکل گزشتہ دو روز سے آزاد کشمیر کے مختلف میدانی عراقوں میں موسم خوشگوار ہے تھنڈی تھنڈی یقبستہ ہواوں کی وجہ سے اور بھی بہت ہی خوبصورت اور دلکش موسم ہے شہروں کے ساتھ بالائی علاقوں میں بھی خوبصورت اور دلکش موسم کا لطف اٹھانے کے لیے لوگ مختلف تفریحی مقامات کا بھی رکھ کر رہے ہیں دن کو دھوپ نکلنے کے باوجود یہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سترہ جبکہ کم سے کم دو ریکارڈ کیا جا رہا ہے بالائی علاقوں کی اگر بات کی جائے تو بالائی علاقوں میں حالیہ بارشوں اور برباری کے باعث جو رابطہ سڑکے متاثر ہوئی تھی ان کو اب تک بحال نہیں کیا جا سکا ہے بالخصوص وادی نیلم کی اگر بات کریں تو تاہوٹ کو جانے والا راستہ جو کیل کے مقام سے ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بنتا یہاں مچھل کے مقام پر اب جو لینڈ سلائیڈنگ آئی تھی دو روز گزر گئے ہیں یہاں پر پی ڈبلیو ڈی کے جو ٹیمیں ہیں وہاں نہیں پہنچ سکی ہیں اس لینڈ سلائیڈنگ کو کھولنے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں مقامی لوگوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پی ڈبلیو ڈی کا عملہ ہے وہ فنڈ کی کمی کا راگلاپ رہا ہے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں فنڈ کی کمی کا سامنا ہے جس کی وجہ سے اب تک اس سلائیڈ کو کھولا نہیں جا سکا ہے مقامی لوگوں کا یہی کہنا ہے آنے والی لینڈ سلائیڈنگ کو اگر بروقت کھولا جا سکے تو آئندہ آنے والی جو برپاری اور بارش ہے اس سے پہلے توبت تک کا راستہ ایک بار پھر سے بحال کیا جا سکتا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آزاد کشفیر کے مختلف علاقوں میں آئندہ بھارہ گھنٹوں کے دوران مزید موسم خوشگوار رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے